اب دس کروڑ روپے کی مشینری پر کوئی زکاعت نہیں ہے کیوں؟ مشینری سے میں نے پیداوار لینی ہے مشینری سے میں نے پروڈکشن لینی ہے وہ پیداوار لے کے میں نے آگے سیل کرنی ہے اب جو سیل کروں گا چیزیں فروخت کروں گا اور پیداوار بازار میں لے کی آؤں گا اس سے پیسے کماؤں گا فیدہ حاصل کروں گا اس پہ زکاعت ہوگی مشینری پر زکاعت ہوگی اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّلَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ وَنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ أَمَّا عَبَادُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحَلُّ لُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمِ فَتُقْوَا بِحَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ حَازَ مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَزُقُوْ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ وہ لوگ جو سونا اور چاندی خزانہ بنا کے رکھ لیتے ہیں اسے اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو اس دن جہنم کی آگ کے اندر ان کا مال و دولت گرم کر لیا جائے گا اور پھر ان کی پیشانیاں ان کے جسم کے پہلو اور ان کی پشت پر داغ دیے جائے گے یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنی جانوں کے لیے جمع کر کے رکھتے تھے پس آج اپنے خزانے جمع کرنے کا وبال چکھ لو صدق اللہ العظیم حمد و سنا تعریف و تحمید تسبیح و تحلیل کے مقدس کلمات کائنات کے خالق و مالک علیم بزات الصدور فعال لما یرید علا قلی شعین قدیر ذات کے لیے لکوکا کروڑا عدرود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام المتاقین سید المرسالین خاتم النبیشین رحمت للعالمین شفی المزنبین پوری کائنات کے حادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی پاکیزہ اتر اور مقدسات پر گفتگو کی آغاز سے پہلے میں احباب سے اس جمعے میں گزارش کروں گا کہ پہلی صفوں کے اندر جو جگہ خالی ہے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں میں نے اس کا فائدہ بھی پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ہم ایک بہت بڑے گناہ سے پچھ سکتے ہیں رسول مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے کے کہا تھا صحابی سے کہ بیٹھ جاؤ یہاں پر لوگوں کو تکلیف نہ دو اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم پہلی صفوں کے اندر جگہ خالی جگہ کمپلیٹ کر لیں گے پیچھے جگہ خالی رہ جائے گی بعد میں آنے والے دوستہ باب بھی بیٹھتے جائیں گے ورنہ وہ گردن پھلانگ کی آگے آئیں گے ایک گناہ کے مرتقی گھوں گے آج کا ہمارا انوان ہے زکاة کے حوالے سے جس طرح کہ میں نے سابقہ جمعے اعلان بھی کیا تھا آج کل بڑی ترقی کا دور ہے مال و دولت کی فراوانی ہے دنیا نے معیشت کے بڑے بڑے اصول ذابطے اور قانون پیش کر دیئے ہیں اور معیشت کے حوالے سے کتابیں لکھی گئیں کورس متعارف کروائے گئے ڈپلومیں کروائے جاتے ہیں ڈگریان دی جاتے ہیں سرٹیفکیٹ ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کی اکثریت آبادی غربت کے مییار سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہی ہے جبکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبانِ اتھر سے لسانِ مقدس سے ایک پیش گوئی فرمائی تھی لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا تم اپنی زکاة کا مال لے کے بزار جاؤ گے گلیوں میں جاؤ گے محلے محلے پھر ہوگے لیکن تمہیں زکاة کا مال لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا جہاں بھی لے کے جاؤ گے اگلا بندہ کہے گا بھائی میں پہلے زکاة لیا کرتا تھا اب میں خود پریشان ہوں میں زکاة دوں کس کو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی لائیو شریعت اور نظام کے مطابق ہم نظام قائم کریں گے اور یہ ظالمانہ ٹیکسز ختم کر کے ان کی جگہ پہ سمپل زکاة کا نظام قائم کر دیا جائے کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں تاریخ اسلامی میں یہ ہو چکا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں صرف دو سالہ دور ملا حکومت کرنے کا دو سال کے اندر اسلامی شریعت کا وہ نظام نافذ کیا کہ لوگوں نے آکے رپورٹ پیش کی بیت المال نے بیت المال کے عاملین نے کہ پورے ملک کے اندر کوئی بندہ زکاة لینے والا نہیں بچا کہا اگر مسلمان زکاة لینے والے نہیں رہے تو غیر مسلموں میں تقسیم کر دو کہا کہ ہم یہ تجربہ بھی کر چکے ہیں غیر مسلم بھی اتنا مالدار ہو چکا اسلامی سلطنت میں رہنے والا وہ بھی زکاة لینے کے قابل نہیں کہا کہ پھر سرحدوں پر جو لوگ بیٹھے ان کو دے دو کہا اسلامی سلطنت کی برکت یہ ہے کہ سرحدوں کے ساتھ بھی جتنے علاقے ملتی ہیں وہ بھی مالدار ہو چکے ہیں کہا درندوں اور پرندوں کو اس کا غلہ خرید کے پرندوں کے لئے ڈال دو درندوں کو اس کی خورات پہچا دو میں نہیں پسند کرتا کہ میری سلطنت کے اندر ایک پرندہ اور ایک جانور بھی بھوکا مر چاہے اسلامی سلطنت کا یہ فائدہ اور یہ برکت ہے آج دنیا کے ماہرینِ معیشت نے اصول اور ضابطیں دیئے ہیں اس کے باوجود سرمایہ داری ختم نہیں ہو رہی اور کبھی اس طرح کیجت کے حوالے سے کبھی کس قانون اور اصول کے ذریعے سے لوگوں کو آزمایا تو جاتا ہے لیکن زکاة کے نظام سے بغاوت خود مسلمان حکمران کرتے ہیں ہمیں آج بھی اس کی طرف پلتنا ہوگا اور جب اس کی طرف پلتیں گے یقین جانے اس کی بہاریں وہ ہوں گی اس کی برکات وہ ہوں گی کہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہم نے دیکھی تھی اور تاریخ جس کو ثابت کرتی ہے اور کائنات کا رب اپنی پاکیزہ کلام میں اعلان کرتا ہے وَلَوْ أَنَّهَلِ الْقُرَا آمَنُوا وَتَّقَوْوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اگر بستیوں کے لوگ علاقوں کے لوگ محلوں کے لوگ اس طریقے سے ایمان لے آئیں اس طریقے سے اسلام قبول کر لیں اور مومن بن جائیں متقی بن جائیں کائنات کا قطع ہے میں ان پر آسمان سے بھی زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا اور کتاب مقدس میں سورہ المائدہ میں اللہ فرماتی ہیں وَلَوْا أَنَّهُمَا قَامُتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَاَكَلُوا مِنْ فُوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ آج ہمارے پاس کبھی آٹے کا بہران ہے کبھی چینی کا بہران ہے کبھی گھی کا بہران ہے بہران ہی ختم نہیں ہوتے لیکن ربِ کائنات فرماتے ہیں وَلَوْا أَنَّهُمَا قَامُتْ تَوْرَاتَ یہودی تورات کا نظام قیم کر دیتے عیسائی انجیل کا نظام قیم کر دیتے اور جو وحی ان پہ نازل ہوئی ہے اس کا نظام قائم ہو جاتا اگرچہ وہ یہودی اور عیسائی تھے اگر وہ بھی اپنی کتابوں کے مطابق قانون نافذ کر دیتے اللہ ورماتے ہیں ان پہ اتنی برکتیں نازل کرتا زمین سے بھی ان کو خوراک ملتی غلہ اور آناج ملتا آسمان بھی ان کے لیے رزق کی باشی نازل کرتا اور یہی قانون آج مسلمانوں کے لیے ہے اگر مسلمان کتاب و سنت کا قرآن و حدیث کا اسلامی تعلیمات کا نظام نافذ کر دے کائنات کا رب آج بھی برکتوں کے یوں دروازے کھول دے گا امام حمد بن حمدر رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے امام ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب الجواب القافی لیمان سالانی دوائی شافی کے اندر ایک روایت نقل کرتی ہے امام حمد فرماتی ہے جب آمن کا دور تھا خوشحالی کا دور تھا اسلام کا قانون نافذ تھا بنو میہ کی تاریخ چلتی تھی اس وقت میں نے بیت المال کے اندر گنتم کے دانے دیکھے امام حمد فرماتی ہے ایک پورٹلی اس دور کی ملی مجھے اگرچہ امام حمد اس دور میں نہیں تھے لیکن کہتے ہیں بنو امیہ کے دور کی ایک پورٹلی ملی اس کے اندر گنتم کے دانے پیہ کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے اللہ اکبر اور ساتھ لکھا ہوا ہے کسی اہل دل نے یہ کام کر دیا ہوگا ساتھ لکھا ہوا ہے یہ گنتم اس دور کی ہے جب کتاب و سنت کا قانون نافذ تھا امام حمد فرماتے ہیں میں نے پورٹلی کو کھولا اس کے اندر سے گندم کے دانے اتنے بڑے تھے جیسے کجور کی گتھلی ہوتی ہے جب برکت ہوگی اللہ کی طرف سے رحمت برسیں گی تو پھر غربت بھی ختم ہوگی فقیری مٹے گی تنگ دستی کا نام و نشان مٹے گا لیکن ہم نے غیروں کے قانون کو اپنا لیا اور اپنے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور اس سے دور ہو گئے کائنات کے خالق و مالک نے جو ہمیں دین دیا ہے یہ دین انفرادیت کا سبق نہیں دیتا یہ اجتماعیت کا سبق دے رہا ہے اکٹھے ہو کے چلو ایک نظام بناو نظام کے تحت زندگی بسر کرو اور ہر چیز میں اجتماعیت سکھائی ہے نماز باجمات سکھائی ہے ماہِ رمضان میں روزے ہر مسلمان پہ فرض کر کے اجتماعیت کا سبق دیا ایک ہی ٹائم پہ مسلمان روزہ افتار کرتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ روزہ سہری کرتے ہیں حج کے موقع پہ اجتماعیت سکھائی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک موقع پہ اکٹھے ہوتے ہیں ورنہ اللہ پورے سال کے اندر ہر دینی حاج کے لیے بنا دیتا جو بندہ جب چاہتا جا کے حاج کرتا فرمایا نہیں اکٹھے ہو کے کام کرو جہاد کے اندر اجتماعیت ہے نظام سلطنت کے اندر اجتماعیت ہے ہر کام میں دین اسلام نے اجتماعیت سکھائی ہے تو زکاة کے اندر بھی اجتماعیت ہونی چاہیے اور پھر یہ نہ سمجھیں کہ یہ زکاة امپی فرض ہے کائنات کے رب نے پہلے انبیاء کو بھی اس کا حکم دیا تھا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اپنی نبوت اور رسالت کی بشارت دیتے ہیں بچپن کے اندر پنگوڑے کے اندر ماں کی گود میں بولے اس وقت کہا تھا لوگوں سے لوگوں کائنات کے رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اپنا بندہ بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اللہ نے مجھے حکم دیا نماز پڑھنے کا اور زکاة دینے کا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَانَ يَعْمُرْ وَحْلَهُ بِالسَّلَاةِ وَزَّكَاةِ جنابِ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم بھی دیتے تھے زکاة کا حکم بھی دیتے تھے اللہ نے پہلے انبیاء پر بھی یہ نازل کی تھی اور ان کو بھی حکم دیا تھا قرآنِ مجید میں ایٹی ٹو بیاسی مقامات پہ کائنات کے رب نے زکاة کے بارے میں حکم دیا ہے اتنا بڑا حکم اتنا بڑا آرڈر اور یہ یاد رکھیں بنیادی ارکان جس طرح دینِ اسلام میں توحید ہے جس طرح کلمہِ شہادت ہے جس طرح نماز ہے جس طرح اسی طرح زکاة بھی ہے اگر کوئی انسان کلمہِ توحید کا اقرار کرتا ہے اگر کوئی انسان نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن زکاة کا انکار کرنے والا زکاة کی زکاة نہ دینے والا رب کا قرآن کہتا ہے یہ لوگ مسلمانوں تم پر ضروری ہے ان کے ساتھ تم لڑائی کرو ان کو لے کے آؤ اس طرف جنابِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی زندگی میں دورِ خلافت میں یہ کام کر کے دکھایا لوگوں نے زکاة لینے سے انکار کر دیا اور طلحہ صدی جو یمن کا رہنے والا نبوت کا جھوٹا دائی اس نے لوگوں کو پٹی پڑا دی کہ زکاة لینے سے محمد رسول اللہ کا حق تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے چلے گئے اب زکاة لینے کا حق کسی اور کا نہیں ہے لوگوں نے زکاة لینے سے انکار کر دیا خصوصاً وہ لوگ جو نینے مسلمان ہوئے تھے جو اس کے حلقہ کے ارد گرد رہنے والے تھے جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی پسیرت کے ساتھ انتہائی مدبرانہ طریقے سے ان کے خلاف خلاف علمِ جہاد اٹھایا ان کے خلاف میدان میں اترے اور جنگ کی ان کے خلاف جو زکاة کا انکار کرنے والے تھے اگر کوئی انسان زکاة کا انکار کرتا ہے وہ دیرہ اسلام سے خارج ہے اگر سستی کر جاتا ہے زکاة نہیں دیتا انکار بھی نہیں کرتا لیکن سستی کا شکار ہے کائنات کے خالق و مالک نے اس کے بارے میں اعلان کیا ہے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّا وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کائنات کے خالق و مالک نے اعلان کر دیا وہ لوگ جو اپنا مال سونا چاندی کٹھا کر کے رکھنے والے اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے رب العالمین فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ایسے ظالموں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو بشارت تو اچھے کام کی ہوتی ہے بشارت تو نعمتوں کی ہوتی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کو عذاب کی بشارت دے دو يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ قیامت کا دن ہوگا ان کا مال ہی کٹھا کر کے جہنم کی آگ میں پگلا کے ان کے جسم پر داغ دیے جائے گے اللہ اللہ معاف فرمائے یہ مال ہی کٹھا کر کے سونا چاندی دنیا کا جتنا مال جمع کر کے رکھتے ہو زکاة عدا نہیں کرتے جہنم کی آگ سے گرم کر کے داغ دیے جائے گے رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی اللہ کے پیغمبر کے گھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کرتی مجھے کچھ دو اس کے ہاتھوں میں سونے کے کڑے موجود ہیں کنگل موجود ہیں اللہ کا رسول فرماتی اللہ کی بندی کیا تو پسند کرتی ہے کہ یہ کڑے تجھے جہنم کی آگ کے پہنا دیے جائیں اس نے فوراً اتار کے رسول اللہ کے حوالے کر دیئے اللہ کا رسول میں نہیں پسند کرتی کہ مجھے جہنم کے پہنائے جائیں آپ کے کہنے کا مقصد کیا تھا اس کی زکاة ادا کرو اسی طرح پیغمبری قائنات اہرے اسلام نے باقاعدہ زکاة کا نظام قائم کیا آپ صحابہ اکرام کو بھیجا کرتے تھے جنابِ ماز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رسول اللہ نے یمن کے علاقے میں بھیجا جاؤ یمن کے لوگوں سے جا کے زکاة کا مال وصول کرو لیکن زکاة لے کے یہاں نہیں آنا مال جہاں سے زکاة لوگیں وہاں کے فقیروں پر اس کو خرچ کر دینا اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو حکم دیا خود من اموال صدفتن تطہیرهم وَتُزَكِّهِمْ بِحَا وَصَلِّ عَلَيْهِ مِنَّ سَلَاتَكَ سَكَلُ لَهُمْ اے میرے نبی اپنے امتیوں سے صحابہ اکرام سے زکاة کا مال کٹھا کرو پھر ان کے لئے دعا کرو آپ کی دعا ان کے لئے سکون کا باعث ہے اللہ اکبر پیغمبر کائنات بقیدہ اپنے بیعت المال کا نظام بنایا تھا اور اسلامی سلطنت کا یہ اصول ہوتا ہے بیعت المال کا نظام ہوتا ہے اگر حکومت یہ کام نہیں کر پا تو مساجد کس لئے ہیں یہ مسجد دین کا بہت بڑا مرکز ہے انتظامیہ کو قدم اٹھانا چاہیے کہ مسجد کے ساتھ جہاں بھی مسجد ہو اس مسجد کے ساتھ بیعت المال کا نظام قائم ہونا چاہیے لوگ وہاں پہ اپنے زکاة کے مال جمع کروائیں اپنے صدقات جمع کروائیں وہاں پہ بقیدہ فیرست ہونی چاہیے لستیں بنیں کہ پورے شہر کے اندر کون بندہ حق دار ہے زکاة لینے کا اور کون حق دار ہے زکاة دینے کا ہر انسان کا نظام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری جماعتوں کو یہ توفیق آتا فرما دی اگر یہ نظام قائم ہو جائے یقین جانے آپ دیکھنا خوشحالی کتنی ہے کیونکہ دین کے نظام میں برکت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا اللہ زینہ امکنناو فی الارض اقام السلاطہ واتاب الزکاة جن لوگوں کو ہم نے دنیا میں اقتدار ادا کر دیا قوت و طاقت دے دی وہ اپنے اقتدار کا فیدہ اٹھا کے نماز کے قیام کا انتظام کرتے ہیں لوگوں کو جتماعی طور پر نماز پر لے کے آتے ہیں زکاة کا نظام قائم کرتے ہیں و آمارو بالمعروف و نہو ان المنکر لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں یہ چار نظام قائم کرنے کا حکم اللہ نے دیا مسلمان حکمرانوں کو اسلامی سلطنت کے بادشاہوں کو کائنات کے اپنے چار نظام قائم کرنے کا حکم دیا ہے نماز کا نظام زکاة کا نظام اور عمر بالمعروف نہین المنکر یہ چار نظام اسلامی سلطنت بہت بڑا شعار ہے بلند افساس ہے بیس اور بنیاد ہے اگر اسلامی سلطنت ان چار نظاموں پر کھڑی ہوگی تو یقیناً پھر براکات کے دروازے کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے اور اگر مال خرچ کیا جائے زکاة دی جائے اللہ کے رستے میں تو انسان کا مال سات سو گناہ بڑھتا ہے سات سو گناہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ مَوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّةِ نَمْبَةَ السَّبَةَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِيَاتُ حَبَّا وہ لوگ جو اللہ پاک کے رستے میں خرچ کرنے والے ان کی مثال دانے کی طرح ہے زمین میں ایک دانہ بویا جائے ایک دانے سے اللہ سات سو دانے پیدا کر دیتا ہے انگور کا ایک دانہ دیکھیں دانے کتنے لگے ہوتے ہیں گگ مکعی کا ایک دانہ اس پہ کتنے دانے لگے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس طرح فرقتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور رب العالمین نے ان زکاة دینے والوں کی اپنے رستے میں خرچ کرنے والوں کی شان بیان کی یہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے غریبوں پر خرچ کرتے ہیں قیدیوں پر خرچ کرتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے او لوگوں تمہیں اپنی خواہشات کے لیے تم پر مال خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تم پر مال خرچ کرتے ہیں ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہمیں تو اللہ رب العالمین سے بدلہ چاہیے ہم تو تمہارے سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے کیونکہ اللہ ہمارے عجر میں گمی نہ کر دے یہ رب کے رستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں اور قرآنِ وجید نے سورہ البقرہ کے اندر فرمایا لوگوں نیکی کرنا چاہتے ہو آؤ نیکیوں کے دروازے اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کون کون سے نیکی کرستے ہیں رب کائنات نے اعلان کیا وَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لے کیانا وَالْجَوْمِ الْآخِرِ قیامت کے دن پر ایمان لانا وَالْمَلَائِكَةِ فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی نیکی ہے وَالْكِتَابِ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی نیکی ہے وَالْنَبِيُّ جیر نبیوں پر ایمان لانا اور الْوَاطَ الْمَالَ عَلَا حُبِّهِ زَوِعِ الْقُرْبَةِ مال کی محبت دل کے اندر موجود ہے دل چاہتا ہے میرا خزانہ بھرا رہے دل چاہتا ہے میرا بیک بیلنس بھرا رہے دل چاہتا ہے میری دکان پر مال پڑا رہے دل چاہتا ہے میری جیب بھڑی رہے مال کی محبت موجود ہے اس کے باوجود وَعَاتَ الْمَالَ عَلَا حُبِّي زَوِعِ الْقُرْبَةِ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے وَالْيَتَامَا یتیموں پر خرچ کرتا ہے وَالْمَسَاکِين مسکینوں پر خرچ کرتا ہے وَابْنَ السَّبِير مسافروں پر خرچ کرتا ہے وہ سائرین مانگنے والوں پر خرچ کرتا ہے وہ پھر رقاب لوگوں کی گردنے ازاد کرنے کے لیے مانگ خرچ کرتا ہے لوگوں یہ نیکی کے دروازے اگر نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان نیکیوں کو اپنایا کرو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی دروازے بتا دیئے ہیں اور اس کے بعد کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر کے ذریعے زکاة کے اصول بھی بتا دیئے زکاة کی شرط کیا ہے بندے کے پاس نمبر ایک جو مال ہے نا جس پہ زکاة دینی ہے وہ مال نصاب تک پہنچ جائے نصاب کس کو کہتے ہیں میں آگے چل کے سارے نصاب آلگ الگ بتاتا ہوں سونے کا نصاب آلگ ہے چاندی کا نصاب آلگ ہے روپے پیسے کا نصاب آلگ ہے جانوروں کا نصاب آلگ ہے ہر چیز کا نصاب شریعت میں مقرر کر دیا ہے اور فصل کا نصاب بھی ہے زمین کی زکاة بھی دینی پڑتی ہے اللہ کا شکر ہے بائے چاند سے ایسا محول بن گیا گندن کے کٹائی بھی ہونے والی ہے ماہِ رمضان بھی ہے لوگ زکاة بھی دے رہے ہیں اور دہانا اصول صرف کے جائے گا پہلی شرط کیا زکاة کے لیے مال نصاب تک پہنچ جائے دوسری شرط وہ اس مال پہ ایک سال بزر جائے کتنی آسانیاں دے دیں شریعت میں ورنہ اگر رب چاہتا اللہ کہہ دیتا بھئی جب تمہارے پاس مال نصاب کو پہنچ گیا فوری زکاة ادا کر دو فرمایا نہیں نصاب کو مال پہنچا ایک سال تمہارے پاس رہے پھر اس پہ زکاة دینی ہے تمہارے پاس مال آیا یارہ مہینے تم نے اس کو استعمال کیا اپنے خزانے میں رکھا اور یارہ مہینے میں تم نے اپنا مال خرچ کر لیا تم پہ زکاة نہیں ہوگی کیونکہ اس پہ بارہ مہینے پورے نہیں گزرے دین اسلام کی کتنی آسانیاں ہیں مسلمان پھر بھی بدبختی کا شکار ہو جائے زکاة کا مال بھی تباہ کے بیٹھے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا نَا قَسَ صَدَقَ تُم مِمْمَارِن صدقہ کرنے سے زکاة دینے سے مال کم نہیں ہوتا لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت میں مال کم ہو جاتا ہے مثال دیتا ہوں میرے پاس ایک ہزار روپیہ ہے ہزار روپیہ میں سے ایک سو روپیہ میں نے اللہ کے رستے میں دے دیا میرے پاس باقی کتنے رہ گئے نو سو روپیہ رہ گیا مال تو کم ہو گیا حدیث کہتی کہ مال کم نہیں ہوتا جبکہ میرے پاس تو حقیقت میں مال کم ہو چکا ہے اللہ کے بندوں یہی بات سمجھنے کی ہے مال واقعتاً کم نہیں ہوا مال واقعتاً کم نہیں ہوا کیسے بھلا جو سو روپیہ میں نے اللہ کے رستے میں دیا وہ سو رپیہ میرا نہیں تھا وہ نہ میرے کھاتے میں تھا رب نے مجھے دیا تھا میرے ہاتھوں سے خرچ کروانے کے لیے وہ میرا حق نہیں تھا وہ میرا نہیں تھا میرا نو سو تھا وہ میرے پاس رہ گیا جو میرا تھا وہ کم نہیں ہوا آپ دیکھیں دوسری عدیس پہ غور کریں آپ کہیں گے سو رپیہ چلا تو گیا میرے ہاتھ سے کیوں گیا میرے ہاتھ سے اس لیے گیا ہے کائنات کے رب نے مجھے عجر دینا چاہا تھا اللہ مجھے نیکی دینا چاہتے تھے کائنات کے رب وہ سور پیا فقیر مسکین کو اپنے بندوں کو ڈریکٹ بھی دے سکتا تھا جس رب نے مجھے ہزار دیا وہ اللہ اپنے دوسرے بندے کو ایک سو بھی دے سکتا تھا میرے ہاتھ سے کیوں دلوایا میرے ہاتھ سے اس لئے دلوایا کہ میرا یہ بندہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرے گا اس بندے کے گناہوں کو معاف کر گوں گا یہ اپنے ہاتھ سے خبش کرے گا اس بندے کے دل میں اس بندے کی محبت پیدا کر دوں گا دونوں کا پیار پیدا ہوگا جتماعیت پیدا ہوگی فتن فساد مٹ جائیں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے میں نے سو ہی کیوں دیا میں نے دو سو کیوں نہیں دے دیا میں نے پورا ہزار کیوں نہیں دے دیا اگر اس کے نصیب میں سو ہوتا میں نے سو دیا ہے اس کے نصیب میں ہزار ہوتا میں ہزار دے دیتا جتنا اس کے نصیب میں تھا اس کے پاس جانا تھا کیونکہ رب کا حصول ہے جو میری قسمت کا ایک ذرہ ہے وہ دوسرے کی طرف نہیں جا سکتا جو دوسرے کی قسمت کا ذرہ ہے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا لیکن جو زکاة بنتی ہے اگر اس کو دبا کے بیس جاؤ گے گویا کہ تم نے دوسروں کے ذرات کو دبا کے اپنی استعمال میں لائے ہو اور یہ ایسے ہوگا جیسے تم نے چوری کر لی ہے ڈکیتی کر لی ہے دھوکہ کر لیا ہے فراٹ کر لیا ہے جتنا جرم اس کا ہے اس سے بڑا جرم زکاة نہ دینے کا ہے اب زکاة دینے کی شرطیں پہلی شرط مال نساب تک پہنچ جائے دوسری شرط ایک سال گزر جائے تیسری شرط اس میں سے چالیسوں حصہ دینا ہے اپنے مال میں سے چالیسوں حصہ دو اشارہ پانچ اللہ کرسطے میں خرچ کرنا ہے دیکھئے نساب کیا ہوتا ہے سونا اگر کسی کے پاس ساڑھے ساتھ طولے ہیں ساڑھے ساتھ طولے سے کم ہے اس پہ زکاة نہیں ہوگی ساڑھے ساتھ طولے سونا اس پہ زکاة دینی ہوگی ساڑھے باون طولے چاندی اس پہ زکاة دینی ہوگی اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے سونا بھی ہے چاندی بھی ہے روپیہ پیسہ بھی ہے لیکن سونا ساڑھے ساتھ طولے نہیں اس پہ زکاة نہیں ہوگی چاندی ساڑھے باون طولے نہیں اس پہ زکاة نہیں ہوگی اور پیسہ اس کے پاس موجود ہے اگر پیسہ ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت بنتا ہے تو اس پہ زکاة ہوگی ورنہ زکاة نہیں ہوگی حساب کریں چاندی کا ریٹ مزار سے معلوم کریں چاندی کا کیا ریٹ ہے آج کے دور میں میرے اندازے کے مطابق سوا لاکھ رپیہ بنتا ہے اگر کسی کے پاس سوا لاکھ رپیہ موجود ہے اس کو زکاة دینی ہوگی کیوں ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت اگر اتنے پیسے گھر میں موجود ہیں اس پہ زکاة ہوگی اس سے آگے چلتی ہیں ایک بندے کے اصول تمہیں بتا دیتا ہوں بار پر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی گی اب بات آتی تجارت کی تجارت کی بات ایک بندہ کاروبار کرتا ہے فیکٹریوس کی ہے گاڑی کرائے پر چلاتا ہے اپنی دکان ہے یہ اصول یاد رکھو مال تجارت پر زکاة ہوتی ہے جو مال تجارت کے لیے ہو خرید و فروخت کے لیے مال رکھا ہے کاروبار کے لیے مال ہے اس پہ زکاة ہوگی اور جو مال کاروبار کا سبب ہے اس پہ زکاة نہیں ہوگی اصول یاد رکھے ذرا کاروبار کے لیے جو مال کاروبار کا سبب ہے اس پہ زکاة نہیں جو مال کاروبار میں لگا دیا اور اسے پرافٹ کمار ہے اس پہ زکاة ہوگی میں اس کی مثال دیتا ہوں میرے پاس ایک فیکٹری ہے نا فیکٹری کے اندر دس کروڑ رپے کی مشینری لگائی ہوئی ہے اب دس کروڑ رپے کی مشینری پر کوئی زکاعت نہیں ہے کیوں مشینری سے میں نے پیداوار لینی ہے پیداوار لے کے میں نے آگے سیل کرنی ہے اب جو سیل کروں گا چیزیں فروخت کروں گا اور پیداوار بازار میں لے کے آنگا اس سے پیسے کماؤں گا فیدہ حاصل کروں گا اس پہ زکاعت ہوگی مشینری پر زکاعت نہیں ہوگی کیوں مشینری تجارت کا سبب ہے میرے پاس دکان ہے نا دکان کے اندر جتنا مال پڑا ہوئے نا اس مال پر زکاعت ہوگی کیوں کہ وہ تجارت ہے اس کو میں نے بیچنا ہے اس کو میں نے خرید آگے فیدہ حاصل کرنا ہے لیکن میرے پاس جو دکان ہے دکان پر زکاعت نہیں ہوگی کیوں دکان میری تجارت کا سبب ہے اسی طرح اگر کسی انسان کے پاس دکان یا مکان ہے اس کا ذاتی مکان ہے ذاتی مکان کروڑوں روپے کا ہو ذاتی گاڑی سات آٹھ کروڑ روپے کے رکھی ہوئی ہے اپنے ذاتی استعمال کے لئے اس پہ زکاة نہیں لیکن اگر گاڑی اس لئے لے لی کہ یہ گاڑی فروخت کروں گا پیسے کماؤں گا اور گاڑی خریدوں گا وہ بیٹوں گا پیسے کماؤں گا اب گاڑی بنگی مال تجارت اب اس پہ زکاة ہوگی دریور رکھا ہے وہ گاڑی چلاتا ہے پیسے کماؤں کلاتا ہے اب جو پیسہ اس سے حاصل ہو رہا ہے نا گاڑی سے آپ کو رقم مل رہی کرایا مل رہا ہے اس پہ زکاة ہوگی لیکن جب ایک سال پڑا رہے گا اگر ایک سال جمع نہیں آپ کے پاس آیا آپ نے خرچ کر دیا پھر آیا پھر خرچ کر دیا اس پہ زکاة نہیں ہوگی آپ کے پاس مکان ہے اپنا مکان آپ نے اس لئے لیا کہ مکان فروخت کروں گا اسے پیسے کماؤں گا پلاٹ لیا پلاٹ بیچوں گا پیسے کماؤں گا پرافتہ حاصل کروں گا پھر اور خریدوں گا کسی کاروپار میں لکھاؤں گا اس پہ زکاة دینی پڑے گی لیکن اگر آپ نے مکان بنایا اور مکان کرائے پر دے دیا آپ یہ مکان مارنے تجارت نہیں آپ یہ سبب تجارت ہے یہ سورس آف ان کے میں یہ مکان جو کر دیا ہے آپ مکان پہ زکاة نہیں ہوگی آپ اس مکان سے ملنے والے قرائے پر زکاة ہوگی لیکن تب جب ایک سال گلر جائے گا اگر ایک سال آپ کے پاس پیسہ نہیں پڑا وہ زکاة نہیں ہوگی دینی اسلام نے کتنی سورتیں دے دی ہیں ہم پھر بھی باغی ہیں پھر بھی بغاوت کرتی ہیں بھئی دیکھو میں آپ بتاتا ہوں گا آپ ایک چیز کے ایک چیز کے چالیس حصے کر لیں چالیس حصے اس میں سے ایک حصہ زکاة کے طور پر دینا ہے چالیسوں حصہ اب ایک حصہ اب انسان نہیں دے سکتا اللہ کی دین کے لیے اس سے آگے چلتی ہیں اگر کسی کے پاس پلاٹ اس نے اپنی ضرورت کے لیے خریدا ہوا ہے یعنی کہ کل کو بچوں کی شادی کروں گا بیچ دوں گا کسی بیٹے کو مکار بنا کے دے دوں گا بیٹی کو جہیز میں دے دوں گا اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے بچوں کی ضرورت کے لیے رکھا ہے اس پہ زکاة نہیں ہوں گی لیکن اگر پلاٹ لیا فروخت کرنے کے لیے اور خصوصا پراپٹی ڈیلر اس بات کو سنیں کالونیا بنانے والے سنیں اس بات کو جتنے پلاٹ وجود ہیں اور جتنے بک چکے ہیں ان سب کا حساب لگا کے زکاة ادا کرنی ہوگی آپ نے پلاٹ فریدہ بیچنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے اور ہر سال اس پہ زکاة دینی ہوگی مثلا میں نے پلاٹ فریدہ دس لاکھ روپے کا دس سال میرے پاس پڑھا رہا دس سال اس کی زکاة ادا کروں گا ہر سال اس کی ویلیو معلوم کروں گا اس کی سال کتنی ویلیو ہے کتنی ویلیو ہے ویلیو بڑھ رہی ہے تو زکاة زیادہ ہوگی ویلیو کم ہو رہی ہے تو زکاة کم ہوگی جب تک میرے پاس موجود ہے میں اس کی زکاة ادا کرتا رہوں گا البتہ کچھ علماء نے یہاں پہ فتوہ دے دیا نہیں جی وہ جب وہ پلاٹ بیچے گا پھر اس پلاٹ کے ایک ہی پر زکاة ادا کرے گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں جب تک آپ کے پاس موجود ہے اس کی ویلیو معلوم کر کے مارکیر سے زکاة ادا کرنی ہے آخری بات کر دیں اس حوالے سے کسی کو کرزہ دے دیا اب کرزہ جس نے دیا زکاة وہ دے گا یا جس کے پاس کرزہ زکاة وہ دے گا یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کا کرزہ ہے نا جس کا پیسہ زکاة وہ دے گا میں نے کسی بندے کو دس لاکھ روپیہ دے دیا اب زکاة دس لاکھ کے وہ نہیں دے گا زکاة میں دوں گا پیسہ تو میرا ہے نا اب کچھ لوگ کہیں کہ ملتا ہی نہیں وہ ملنی رہا بھئی اگر نہیں مل رہا دوب کیا ہے دیوالیا ہو چکا بندہ جس نے دینا تھا پھر تو امید ختم ہو گئی میرا پیسہ گیا اس کی محنت کئی کام گیا لیکن اگر مجھے پیسے ملنے تو میں نے اس کی زکاة ادا کرنی ہے لہٰذا یہ بھی حصول یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ بعد میں سوال کر سکتا ہے اقول قول حاضر وستغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَارِ